اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل ڈارڈ فوڈ سیگر آج جب بنائے لگے آئیسکریم ویسکریم اور کنڈنس ملک آئین سٹارٹ کرتے ہیں دھائی کلو دودھ لیا ہے فل فیٹ والا دودھ لیا ہے تو اسے ہم بوائل کرنے کے لئے رکھ دیں گے یہاں پہ میں ایڈ کروں گی دو کپ چینی یہ میں ایک ایڈ کر رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اسے تھوڑا سا ہم پکنے دیں گے اچھے طریقے سے بوائل کریں گے اس کو بوائل ہونا شروع ہو گیا تو اسے تھوڑا سا اور پکنے دیں گے یہ دیکھیں یہ بوائل ہو گیا اسے فور ٹو فائف منٹس اور پکائیں گے میں نے ایک چھوٹے باول میں ایک کپ دودھ لے لیا یہاں بھی میں ایڈ کروں گی دو چمچ کون فلار اور اسے اچھے سے مکس کروں گی اگر آپ کے پاس کون فلار نہیں ہے تو آپ کسٹڈ پاوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں تھوڑا سا فوڈ کلر ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے بہت اچھا کلر آ جاتا ہے بعد میں استعمال کرنے کے لئے اسے تھوڑی دیر کے لئے سائٹ پر رکھتے ہیں ایسے ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ چینی ڈالی ہوئی ہے تو یہ نیچے لگ نہ جائے دیں اس طرح کونٹیوسلی اس کو سٹیٹ کرتے رہنا ہے تو یہ کافی ہاتھ تک ہمارا دودھ جو وہ پاک گیا ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں جو ہم نے کون فلار دودھ میں مکس اپ کی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالی ہوئے گا تاکہ گھٹلیاں نہ بنجے اور اس کو لگاتار چلاتے رہے ہیں اس طرح آپ نے اچھے طریقے سے اسے ہلاتے رہنا ہے اگر یہ گھٹلیاں بن جائیں گی تو یہ آپ بعد میں ختم نہیں ہوں گے لام سے اس کے ختم نہیں ہوں گے اس لئے اس کو آپ نے چلاتے رہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ حد تک یہ تھک ہو گیا لیکن ہم اسے بھی تھوڑا سا اور تھک کریں گے یہ دیکھئے اور تھوڑا سا اس کو 5 to 4 منٹ سے ہمیں اسے پکائیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ببلز بن رہے ہیں اس کے کافی تھک تو بھی ہو گیا اب ہم اس کا فلیم آف کر دیں گے اور اسے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے یہ میں نے تھنڈا کر دیا اس کو تو یہ اس ٹیکسٹر میں آیا ہے اس کا ٹیکسٹر چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھئے آج ہم ویڈاوڈ ویس پکریم اور کنڈنس ملکے ایسکرم بنائیں گے تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے ہاف جو اپنا بیٹر تھا وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا اور اب میں اس کے اندر جو ملائی ہوتی ہے دودھ کی اوپر جو ملائی آتی ہے وہ میں اس میں ایڈ کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پیالی ایک باؤل جوتا ہے وہ میں نے ایڈ کی اس میں اب ہم ان دونوں کو مکس کر کے گرائنڈ کریں گے یہ میں نے اچھے سے اس کو گرائنڈ کر لیا ہے تو اب ہم ہمارا یہ جو بیٹر ہے وہ بلکل ریڈی ہے تو اب ہم اس کو اس میں ٹرانسفر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹرانسفر کرنے کے بعد اب ہم اس کے اوپر انمونیم پیپر سے اسے کور کر دیتے ہیں اور اسے تین سے چار گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیں گے چار گھنٹے بعد نکالا ہے ہم اسے اوپر کر دیکھتے ہیں تو یہ اچھے سے فریز ہو گئی ہے اب ہم اسے نائف کی ہل سے اس کٹنگ کریں گے تاکہ یہ اچھے سے نکال سکیں یہ اچھے سے میں نے نکال لی ہے اسے اس کے سلائس بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے اسے کیوبز میں کٹنگ کر لیا ہے اور اسے گرائنڈر میں کنورٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں اور یہ ایک ٹپ ہے کہ ہم اسے دوبارہ اگین اس کے اندر گرائنڈ کریں گے تاکہ اس کا کریمی تیکسچر جو ہے وہ اور ٹیسٹی ہو جائے اس کا ٹیکسچر جو ہے وہ اور اچھے طریقے سے آئے گا بہت اچھا لگے گا آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ آپ نے یہ گھر میں بنائی آپ سے ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹس ضرور کیجئے گا مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی تھوڑی تھوڑی دیر بار رکھ رکھ کے میں چلا رہی ہوں اس کو یہ ہمارا ہو گیا تھا تیار مکسچر اب آپ اس میں پورٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا کریمی مکسچر آ رہا ہے تو اب ہم اس کے اوپر بادام کی سرونگ کرتے ہیں کرش کی ہے میں نے یہاں پہ بادام کو آپ اس طرح ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پیسٹہ آویلیبل ہے پیسٹہ بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم اس کو فریز کریں گے 4-5 آرز کے لئے اس کے بعد میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاؤں گی پانچ گھنٹے بعد فریزر سے نکالا ہے تو اب ہم اسے اوپن کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ کتنی اچھی لگ رہی ہے تو آپ اسے ٹرائے کیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اب ہم یہاں سے کٹنگ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ سکتے ہیں اسے میں نے ٹرن کر لیا تو اب ہم کٹنگ کرتے ہیں اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ اسے ٹرائے کیجئے گا مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو کیسی لگی تکنگ کرتے ہیں دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں موسیقی